اسلام علیکم ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سائرہ رزوان کا ایک بہت خوبصورت اور فرمل ڈریس اور اس کی پرائز ہے پاکستانی روپیز 14,500 ہمارے پاس سٹرچڈ رہی ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ساری ویڈیوز کی افڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اچھا جی یہ ہمارے پاس یہ کریم شیڈ کا انفاکٹ آف وائیڈ شیڈ آف وائیڈ آنڈ گرین شیڈ کا جو ہے یہ ڈریس ہے اور بہت ہی خوبصورت امرویڈڈ ہے ان کا یہ فرمل کلیکشن بہت اچھا ہے اور ان کی ویب سائٹ ہم نے تو ان کی ویب سائٹ سے لیا ہے we don't know یہ سٹورز پر اویلیبل ہے ادر سٹورز پر اویلیبل ہے یا نہیں یہ اس کا پورا امرویڈ آرگنزا کا فرنٹ ہے ان ٹو شیڈ ہیں تو ہم نے اس میں لائننگ بھی جو ہے وہ ٹو شیڈ کی ہی ڈائے کروائی ہے جو بورڈر کا سائیڈ جو ہے حصہ ہے وہاں پر یہ گرین رکھا ہے اور اوپر کے سائیڈ پر گرین شیڈ ہے اور یہ جو بورڈر ہے دامن کا یہ سارا امرویڈڈ یہ بورڈر اس سلائی کے ساتھ لگا ہے اور اس میں ہم نے ہاف انچ کی کٹن لگائی ہے اس کے اجز پر اچھا اس کے بعد اس کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ کریم شیڈ ہے اوفوائیڈ شیڈ ہے اور یہ جو اس کا گلہ ہے یہ سب اپلک ہوا ہے اس کے پر یہ ایسے لگا ہوا نہیں تھا یہ اپلک ہوا ہے یہ اورگنزا کا جو فیبرک ہے یہ صرف ٹو شیڈ میں آویلیبل تھا اور اس کے شیڈ جو ہے وہ زیادہ پرومننٹ تب ہو رہا ہے جب ہم نے اس کی لائننگ بھی سیم کلر کی ڈائی کروائی ہے کیونکہ اس والی پکچر میں انہوں نے لائننگ جو ہے وہ سیم آف وائٹ کلر کی ہی انسائیڈ لگائی ہے جس سے وہ زیادہ پرومننٹ ہی ہو رہا جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا اچھا یہ اس کی اورگنزا کی سلیوز ہیں یہاں سے پلین ہیں اور یہاں جو ہے یہ بورڈر ہے آگے اور اس کے اوپر ہم نے کرن لگائی ہاف انچ کی اور پھر یہ کرسٹل لگائے ہیں سلیوز پر اچھا سیم اسی طرح سے اس کا بیک ہے مجھے پرسنلی بہت سبردست کمبنیشن لگا ہے یہ اس کا ایسے کم ہی سوٹس ہوتے ہیں جو مجھے اچھے لگیں اور یہ ہم نے 42 لینڈ تھی اس کی بنائی ہے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے ساپ سے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے سائز کے ساپ سے اچھا یہ ہے اس کا دوبٹہ زری نیٹ کا زری کا ہے اچھلی زری نیٹ نہیں سوری زری کا اس کا دوبٹہ ہے گرین کلر کا بنارسی شفون جو فیبرک ہوتا ہے یہ بنارسی پرنٹ ہوتا ہے اچھلی تو یہ بنارسی دوبٹہ ہے بیسیکلی اورگینزا پہ اور اس کو ہم نے ہاف انچ کی کرن لگائی ہے اور یہ پٹی لگائی ہے 1 انچ کی سیم کلر کے فیبرک سے دوبٹہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ سب اس کا پرنٹ ہے بنارسی پرنٹ مطلب گولڈ کے ساتھ اچھا ہم نے اس کلیکشن کے دو ہی سوٹس لی ہیں اب تک لیکن سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ یہ فیبرک اس میں بہت اچھا دیا ہے اس میں ایکسل سائز بھی بن جاتا ہے اور بڑی بڑی سائز بن جاتا ہے اچھا یہ پلازو ہے اس کا جس کو ڈھاکا پجاما کہتے ہیں پلازو ایکشلی تھوڑا کم فلیر ہوتا ہے یہ ڈھاکا پجاما کہتے ہیں ہماری وجو میں ڈھاکا پجاما ہے اور جیسے پکچر میں دکھایا ہوا تھا اتنا ہی فلیر اس کا ہوا ہے جو کہ بہت ہی زبردست بات ہے یہ کیونکہ آڑھا بورڈر لگا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو لنٹ ظاہر سی باتیں کرنے کے لیے اور آڑھے میں بنتا بھی نہیں تو ہم نے بورڈر کارٹ کے سلائی سے لگایا ہے اور اس کے اندر کیونکہ لائٹ کر رہا ہے تھوڑا سا سی تھوڑھ رہا تھا تو ہم نے اس کے اندر جا ہے وہ گرپ جس کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں گرپ فیبرک کا کی لائننگ لگائی ہے اور یہ اس کا بلوک پرنٹ کا بورڈر بنایا ہے اس کے پر تو یہ بھی کافی تھا چھوڑ یہ جو ہے لینٹھ بھی ہم نے اس کے حالہ کے 43 انچز رکھی ہے اس کے لینٹھ بھی بہت اچھی ہو گئی اور فلیر بہت زبردست ہو گیا یہ جو ہے لانگ شرٹ کے ساتھ یہ لگے گا جیسے کہ اگر آرہا ہو چار گرس کپڑا دیا تھا جو کہ بہت اچھی بات ہے اکثر برینڈ کپڑا کافی دیتے نہیں سو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ